نہ کھاؤ بولے حسنین کی کیا حال ہے بی بی اسما کیا کوئی حادثہ غم ناکو ہے گھر میں گزرا آپ کا شکوں سے کیوں بھیگا ہوا ہے چہرہ کیا کبھی ماں کے بھی نہ کھا یا ہے ہم نے کھانا کیا کبھی ماں کے بھی نہ کھا یا ہے ہم نے کھانا اپنے جو آپ نے جو کیا تیار وہ لائے کھانا ارے لائے ہم امم کو سب ساتھ میں کھائیں کھانا کھولا حجرا کا جو دروہ زہا قیامت آئی بولے شبیر کی جلد آ میرے شبر بھائی جلد بولوا وہ کہاں پر ہے میری ماں جائی آج اممہ نے ہر ایک غم سے رہائی پائی آج اممہ نے ہر ایک غم سے رہائی پائی بچے لپٹے ہوئے پائیروں سے پکارے آممہ آرے آپ نے چھوڑا ہمیں کس کے سہارے اممہ آپ نے چھوڑا ہمیں کس کے سہارے اممہ چاک داما کیے سرنے گے چلے روتے ہوئے باپ اسے مل کے گلے با چے مسلے پا گیرے حال حسنین کا دیکھا تو علی جی اکھے اٹھے کیا ہوا کچھ تو کہو کیوں ہیں غر کیوں ہیں غریبہ نے کھولے بچے چلائے سبر کر گئیں اممہ بابا فاتمہ مل گئیں گھر ہو گیا ویرہ بابا فاتمہ مل گئیں گھر ہو گیا ویرہ بابا بابا یہ خبر سنتے ہی چلا یہ علیہ زہرہ تُم نے تُم نے تُم نے بھی چھوڑ دیا ساتھ ہمارا زہرہ زندگی کیسے گزاروں گامت تنہا زہرہ اپنے بابا سے نہ کرنا کوئی شکوا زہرہ سر پہ سر پہ حسنین کے آئے تیرا سایا نہ رہا ایک غربت کے سیوا کوئی ہمارا نہ رہا ایک غربت کے سیوا کوئی ہمارا نہ رہا بابا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 بھارگاہ شہدادی فاطمہ زہرہ کی خدمت میں ایک ولنتر سلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد 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 اب محمد 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 تیرے حق کو میں جانتا ہی نہیں جو لکھی ہے تمہارے بابا نے جا لکھی ہے تمہارے بابا نے میں وہ تحریر مانتا ہی نہیں چاک کر دی سند محمد کی کہہ کہا کے زور سے لگایا ہے فاطمہ سیدہ کو بابا کی گھر وراثت پہ اتیار نہیں فاطمہ سیدہ کو بابا کی گھر وراثت پہ اتیار نہیں پھر وہ عورت نبی کے حجرے کی اے مسلمانوں ورزدار نہیں جس نے مولا حسن کی میت پہ جس نے مولا حسن کی میت پہ تیر ہاتھوں سے خود چلایا ہے ہے مقدمہ رسول زادی کا ہے مقدمہ رسول زادی کا بھرے دربار میں وہ آئی ہیں جن پہ اللہ بھی درود پڑھے ایسے فرزند ساتھ لائی ہیں پاس بانے فدق نے پھر کیسے ان گواہوں کا دل دکھایا ہے پاس بانے فدق نے پھر کیسے ان گواہوں کا دل دکھایا ہے جنت البقی کی جل سے جل تعمیر ہونے کے لئے ایک باواز ہے بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ان بکھاریوں کو غنی کس طرح لکھوں میں ان بکھاریوں کو غنی کس طرح لکھوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ ممکن نہیں کی میں رضی اللہ کہوں اسے ممکن نہیں کی میں رضی اللہ کہوں اسے کرتی رہی ہے جس کی شکایت یہ فاطمہ کرتی رہی ہے جس کی شکایت یہ فاطمہ اور چارمی سنے آؤ کہ سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والو سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والو دونوں عالم میں تم دونوں کا گھاٹا ہوگا دونوں عالم میں تم دونوں کا گھاٹا ہوگا بھیق میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی بھیق میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانا ہوتا ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانا ہوتا برعظمت شہدادی کونیند میں باواز بلند سلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوات اللہ محمد و علیہ محمد اللہ محمد رستے میں ہارے کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہارے کے او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں او بدنصیب دیکھا ہے ہی کا تھا ذل فقائے کا صدقہ اتارے کے بیٹھا ہے مشکلات کے رفقہ شاہ کے جب میں دا میں رفقہ شاہ کے جب میں دا میں تا کے لاؤ شہنشاہ روکے کی ارزے کی میں جاتا ہوں اب میں دا میں شہن فرمایا کہ تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ بھائی اپر کمر میں تنہا توڑے جاؤ کامائے نعرہ سلوات اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد سکینہ سکینہ کو نہ نیداتی تھی قید خانے میں سکینہ کو نہ نیداتی تھی دم اندھیرے سے جو گھٹتا تھا تو خبراتی تھی پانو لے لے کے بھلائے اسے سمجھا ماں کی چھاتی سے لگے باگ کو چلاتے تھی کس طرح سبر کی سل چھاتی پہ دھر لے بابا پید میں خوب سکینہ کے خبر لے بابا پید خانے میں فاتحہ فاتحہ مخصوصري ی مجھے سکینہ دیوہ مجھے پید خانے میں مجھے سکینہ سلوات اللہم اللہ محمد محمد جب فاطمہ نے خلد بھری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بھری کا سفر کیا بھی راجہ ناب شیرِ الٰہی کا گھر کیا دامن قبع کا عشقوں سے زیدر نے در لیا پریان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا پریان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائے سر کو پیٹ کے امہ کی دھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئیں ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئیں امہ خدا کے واشتے ہم کو بھی سولا چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سولا ہم ہائے ہائے حبی سے آپ نے ہم کو یہ جا بھلا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا اس داخ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ موں سے بولیے کہ تسلی ہماری ہو کچھ موں سے بولیے کہ تسلی ہماری ہو یہ کیا غضب ہوا ہے کہ ہم کو گئے تب ہائے ہائے ہمارے ہوئے گھر اب کس طرح نبا سن پیاسی یہ یہ حال جو امہ ہمارے آ کیسے پچھاڑے کھائیں گے سینے ان سے کر کے آ کیسے پچھاڑے کھائیں گے سینے ان سے کر کے آ بھی ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے بھائیا خدا کے واجتے پوچھو تو یہ ذرا ہم دونوں بھائیوں سے ہوئے کون سی خطا چھاتی سے اپنی کیوں نہیں لیتی ہمیں لگا آنے میں دیر ہو گئی شاید ہوئی خفا کچھ بات کیجئے نہ اب آسو بہائیں گے اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے بولے حسن یہ پاؤں پہ ماد ہے بے آپ کے جئے گھبلہ کے اس طرح پیسے غم کا پہاڑ گر پڑا بچوں کی جان پر دل پکڑے شب کو آئے تھے نانا مجھے نظر